سبھی کسان بھائیوں کو میرا نمسکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں کسان بھائیوں ہم آپ کو بہت ہی اچھی اچھی نئی جانکاریاں کھیتی باڑی سے جڑی ٹریکٹر یا انے پرکار کی بہت ہی اچھی اچھی جانکاریاں اس چینل پر اپلد کراتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے یہ ہے ہماری پندرہ نو ویرائیٹی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بالیوں میں کتنا دیکھئے بالیاں کتنی بڑیاں لگ رہی ہیں یہ دیکھیں بالیوں کا بھراو بھی بہت ہی اچھی طرح سے ہوا ہے دیکھیں یہ کیوں ہوا دوستو اگر آپ کی فصل جب گوب بھرنا شروع کر دیتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کسان بھائیو اس کو کہتے ہیں ہم گوب بھرنا اس کے اندر جو بالیاں ہیں وہ اس کے اندر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تب ہمیں کیا کرنا چاہیے کھیت میں پانی کھڑا کر دینا چاہیے کیونکہ اس سمیں کھیت میں پودے کو سب سے زیادہ پانی کی آفشکتہ ہوتی ہے گوب بھرتے سمیں اور دانہ بنتے سمیں یہ دیکھیں ان دانوں کا اپس میں پراغ ہو چکا یہ پراغ دکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کن یہ بور کہتے ہیں ہم جس کو عام باسا میں یہ دیکھیں دوستو اس پرکریہ میں پانی کی بہت ہی زیادہ آفشکتہ ہوتی ہے پودے کو دانہ اگر اس عوستہ میں پانی نہیں دیں گے ہم کھیت میں پانی کھڑا نہیں رکھیں گے تو دوستو دانوں میں وزن کم رہے گا اگر دانے آدھے آدھے بھریں گے تو سدھی سی بات ہے پانی کھڑا رہنا چاہیے پانی کھڑا کب تک رہنا چاہیے دوستو جب تک ہماری فسل ساٹھ پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ تک تیار نہ ہو جاتی پچاس پرسنٹ اس میں دانہ نہ بھر جائے تب تک ہمیں کھیت میں پانی کھڑا رہنا چاہیے یہ دیکھیں دوستو میں نے ابھی پانی چلایا ہوا کھیت میں یہ دیکھیں پانی کم نہ ہونے دیں اس عوستہ میں کھیت میں جب تک پچاس پرسنٹ آپ کی فصل تیار نہ ہو جائے پچاس پرسنٹ تک دانہ نہ بھر جائے کھیت میں تو دوستو سپری کی بات آتی ہے سپری کب کریں سپری ہمیں یا تو جب گوب میں ایسے نکلنا شروع ہو جاتی ہے تب ہی سپری کر دینا چاہیے جب گوب شروع ہو جاتی ہے نکلنا یا پھر ہم جب یہ دانہ ساری فصل میں دانہ بھر جاتا ہے تب فنگس کی کیونکہ رات کو اوس زیادہ پڑتی ہے اور اوس میں فنگس کریے ہو جاتی ہے جو دانوں کو خراب کر دیتی ہے اس پر پیلا پن کئی وار آ جاتا پیلا پن آ جاتا دانوں میں کالے ہو جاتے ہیں یا حال دی نوما گانٹھے بن جاتی ہیں دانوں پر تو لگوگ اسی پرسنٹ فصل تیار ہو جائے جب اسی پرسنٹ میں دانہ بھر جائے تو آپ نیٹیو کا سپری کر سکتے ہیں نیٹیو کا بہت ہی اچھا ریجلٹ ملتا ہے دوستو نیٹیو بائیر کمپنی کی ہے جو نیٹیو میں اسی کو یوز کرتا ہوں ہمارے کچھ کسان بائیوں کو کوئی کچھ سلا دیتا ہے کوئی کچھ سلا دیتا ہے لیکن دوستو میری فصل میں ابھی تک کوئی بیماری بھی نہیں آئی ہے جو آخری کسٹ میں نے دی تھی وہ میں نے اتم کا جو جسے ہم پدان بھی کہتے ہیں بیس کلو یوریا کے ساتھ اتم کی پدان اور کیا کہتے ہیں ہیومک ایسیڈ دس کلو گرام ہیومک ایسیڈ ڈالا تھا میں نے لیکن میری فصل میں کوئی بھی بیماری نہیں آئی دوستو یہاں پر سب کی فصل میں پتہ لپیٹ کا بہت ہی زیادہ پرکوپ ہوا تھا جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھا تھا یہ دیکھئے ہماری فصل بلکل اچھی ہو رہی ہے بلکل تیار ہونے لگ رہی ہے ابھی دھوپ بہت ہی اچھی ہو رہی ہے دھوپ پودے کے لئے بہت ہی لابدہ ایک ہو تھی یہ جو پتے آپ اوپر نکل دے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ دوستو پودے کو بوجن بنانے کے لئے سائتہ کرتے ہیں اسی لئے یہ پتے ہوتے ہیں جو اوپر کی اور دکھائی دیتے ہیں یہ مین پتے ہوتے ہیں جو پودے کو بوجن پردان کرتے ہیں دھوپ کی سائتہ سے اگر ان پتوں پر پتہ لپیٹ ہو جاتی ہے تو اس پادن پر سیدھی بات ہے دوستو تو اثر جرور پڑے گا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو جب تک آپ کی فسل پچاس یا ساٹھ پرسنٹ دانا نہ بھر جائے اس میں کھیت میں پانی کھڑا رہنے دے گو بھرنے سے لے کر جب گو بھرنا شروع کر دیتی ہے اس میں پانی کھڑا کر دیں اور جب تک دانا نہ بھر جائے پچاس پرسنٹ تک اس میں کھیت میں پانی کھڑا رکھیں تو دھنے والد دوستو اگر یہ چھوٹے موٹی جانکاری آپ کو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنے والد